ایک تو چوری، پھر کر رہے سینہ جوری، ادھورہ ہے ہائیوے کا کام، پرشاسن بن رہا مددوں سے انجان، کیسے چوری ہوا ہائیوے؟ ایک تو چوری ہائیوے کا کام تو شروع ہو گیا، لیکن قریب سوا پانچ کلومیٹر سڑک بنتے ہی کام بیچ میں روک دیا گیا اب جب کام چھوٹا تو باقی بچی جمین پرشمشان اور مندر کے نام پر قبضہ ہونا لگا لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، یہ آدھا دورہ کام بیچ میں کیوں چھوڑا گیا شمشان اور مندر کے نام پر 800 میٹر زمین کو ہتھی آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا معاملہ جلا کلکٹر کے پاس بھی پہنچا، لیکن ڈی ایم صاحب کی سوستی سے لٹے رے اپنی اویج جگہ پر جمعے رہے دیکھے یہ بروتی جو سرکار ہے کانگریس سرکار اس نے جب یہ روڈ کا سینکچن کیا تو اس کے پہلے ایکوائر کرنی چاہی تھی پوری لینڈ اور اگر کہیں اس میں کوئی دکت تھی تو اس کا راستہ بدل کے کرنا چاہی تھا سامنے کے سرکار کس طرح سے چل رہی ہے مارچ میں 2013 میں 6 کلومیٹر سڑک بننی تھی ایک دو مہینہ اس کا پرپریٹری ورک رہا ہوگا چار چھ مہینے میں جب تک کانگریس کی سرکارتی کچھ کام ہوا ہوگا ڈیڑھ سال انہوں نے لگا دیا چھ کلومیٹر سڑک بننی معاملہ ہائی کورٹ بھی پہنچا کورٹ نے آٹھ جون 2015 تک ہائیوے کی ویبادیت زمین کو پہچان کے آدیش دیئے ساتھ ہی بچا ہوا نرمان کام پورا کرنے کے بھی نردیش دیئے لیکن لگتا نہیں کہ کورٹ کے آدیش کی کوئی عجت رکھی جائے گی ایسے میں سوال ہے کہ کیا وکاس صرف بندربانٹ کا نام ہے یا بھارت میں وکاس کا مطلب ہی ادھورہ سپنا ہے جوتپور سے للیت پریہار کے ساتھ بیورو ریپورٹ سما چار پلس ریپورٹ آپ نے دیکھ لیا اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ جب ہائیوے کا نرمان ہو رہا تھا تو کاغذوں پر سب کچھ تیار ہو گیا ہوگا پھر آخر کار 6 کلومیٹر جو بائی پاس میں ہائیوے بن رہا تھا اس میں 5.2 کلومیٹر کا کام ہوا 800 میٹر کام مثل نہیں ہو پایا کیونکہ ہاں پر اتھکرمن ہو رکھا ہے کبزہ کیا گیا ہے اب کیا کبزہ کیوں ہوا اس کے ذمہ داری کس کی بنتی ہے آج اسے پر ہم چرچہ کریں گے شیلدہ بھائی جی بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتہ لوکیش شرما کانگریس پارٹی کے نیتہ اور نمیشہ مکن ساماجی کاری کرتا ہے آپ تیونوں کا سواگت اس چرچہ میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مینیجنگ انیٹر امیتاب اگنی ہوتے رہے جب اس چرچہ ہم جوڑ رہے ہیں میرا پہلا سوال شیل جی آپ سے ہی آج ہے کہ آخر کار جب اس طریقے سے نرمان ہوتا ہے تو پلاننگ کاغذوں پر پہلے ہو جاتی ہے تو اس وقت کیوں نہیں دھیان رکھا گیا سڑک بنا کر چھے کلومیٹر کے سڑک کو بنا کر پانچ دشنو دو کلومیٹر کام ہوتا ہے آٹسو میٹر کیوں چھوڑ دیا گیا دیکھیں دھرمراہ جی جو یہ سڑک کا نرمان ہونا تھا یہ گہلو سرکار کے سامنے میں ہوا تھا یہ گہلو سرکار کی جمعیداری تھی اس سے جڑے عدیکاریوں کی جمعیداری تھی کہ وہ پورا جو مارگ عدیگرد کیا تھا اس کے بارے میں پوری جانکاری لیتے کہیں عتی کرمڑ تو نہیں ہے کئی بیوارد جمین تو نہیں ہے اور کسی پرکار کے کوئی جھگڑے تو نہیں ہے اس میں تب جا کے اس کو سویکریت کرنا چاہیے تھا یہ ساری جو سارا جو دوش ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ یہ کانگریز سرکار کا ہے لیکن پندرہ سرکار جب میں سمجھ دیا کیونکہ وہ تو سندگ کے میں جان جاتا ہوں کون چیپ منسٹر تھا لیکن انہیں جو کیا سک کیا آپ نے ایک سال میں وہ اتکرمڑ ہٹوا دیا نا دیکھئے سارا سال میں دیکھئے امیتاب جی سرکار نیرنتر سرکار کے ادھیکاری نیرنتر کا سمجھائش کرنے میں امیتاب جی سمجھائش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پریاس یہ کیا جا رہا ہے کہ جو اتکرمڑ ہے جو مندر ہے دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی پہ آروپ لگتے ہیں کہ مندروں کو ہٹانے میں قریج کرتی ہے لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا راجستان جائپور میں دیکھا ہوگا اگر کئی ٹریفک کے بیچ میں کوئی مندر آتا ہے یا کوئی شمشان آتا ہے یا کسی پرکار کا ابرودک آتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اس کو ہٹانے پارٹی کو تو میں جانتا ہوں پارٹی کو تو میں پترکار کے ناتے 1989 سے جانتا ہوں اس لئے وہ تو مجھے پتا ہے وہ کوئی ایشو نہیں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں یہ سمجھائش کب تک پوری ہونے کی امید کریں ہم لوگ دیکھیں امیتاب جی یہ معاملہ بیچ میں کوٹ میں چلا گیا اس لئے تھوڑا دلے ہوا اب جب کوٹ کا آدیش ہوئے ہیں تو سرکار اس کو نشت راپ سے جلدی سے جلدی یتھاس شیگر ہو سکے گا اس کا نرمان کروائے گی تو ہائی کوٹ نے کہہ دیا کہ جو بھی بیچ میں ہے سب ہٹاؤ سرک بناو ہائی کوٹ نے کہا جو بھی ہے جو بھی بھوالے جان چیزیں ہیں ان کو ترنت ہٹائیے وہاں سے تتکال پروہاب سے اور سرک کمپیٹ کریے ہائیوے ٹھیک ہائی کوٹ کا آرڈر ایک ہاتھ میں پکڑیے ایک ہاتھ میں قدال اور شروع کر دیجئے ہائی کوٹ سے بڑا تو کوئی عدالت نہیں ہے راج میں شیلدوی جی سرکار پہلے بھی پریاس کر رہی تھی امیتاب جی اب ہائی کوٹ کا آدیش آ گیا ہے تو اس پر اور تیم برگتی سے تو آپ کو اور مجبوطی ملی نا بلکل امیتاب جی سرکار ترنت روپ سے جو بھی اتی کرمڑ ہے یا جو بھی مندر ہے یا شمچان ہے اس جگہ کو صاف کرا کے یا معابضہ دینے کی بات ہوگی جو بھی ہوگی لوگوں کو سمجھائش کر کے سامادک سوہارد بھی نہ بگڑے ان سب باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے سرکار اس کو یتاشین نرمان کروائے گی لوکیش جی آخرکار پرورتی سرکار پر اس طریقے کے کئی آروپ لگتے ہیں معاملے سامنے آتے ہیں یہ ایک اور معاملہ ہے جب پلاننگ کی جاتی ہے تو ان چیزوں کو دھیان کیوں نہیں رکھا جاتا ہے دیکھیں بلکل بے شک دھیان میں رکھا جاتا ہے تمام چیزوں کو لیکن یہ تو ان کی عادت بن گئی ہے جو بھی ان کو آروپ لگانے ہیں صرف ہر بات میں یہ کہیں گے کہ پورورتی سرکار اور گہلوت سرکار اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ کبھی نہیں ماننے کو تیار ہوتے کہ جو 18 مہینے کا شاشن اس سرکار نے دیا ہے کیا وہ پریابت نہیں تھا آج ہائی کوٹ کو کیوں دخناندازی کرنی پڑی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس شاشن کو کیا ہر معاملے میں ہائی کوٹ بولے گا تب یہ کام کریں گے آپ دیکھئے اتنا بڑا آندولن ہوا اس کے لیے جو گوزر آندولن نے اس کی بات کر رہا ہوں میں اس کے لیے بھی ہائی کوٹ نے فٹکار لگائی کہ ٹریک کھلی کرو تب جا کے ہی سارے سارے حرکت پر آئے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں جس وقت آپ کی سرکار تھی اس وقت کیوں نہیں سڑک بن گئی 5.2 کلومیٹر سڑک بنی نا اس ٹائم سوال اسی 800 میٹر کا ہے 5.2 میٹر کی سڑک کی بات نہیں ہو رہی ہے سنیے ایک منٹ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 800 میٹر کی سڑک کے بنانے کے لیے سمجھائش کا کام 18 مہینے سے چل رہا ہے تو ہم نے اس وقت یہ ضروری سمجھا کہ پہلے جہاں جہاں کوئی ویرواد نہیں ہے کسی طریقے کا اس کو ترن پورا کیا جائے 5.2 کلومیٹر سڑک ہم نے پوری کی اور 800 میٹر کی جو سائز کی لوکیس جی سلاب اسی 800 میٹر کا ہے لوکیس جی سلاب اسی 800 میٹر کا ہے براد جی آپ سمجھ دیکھئے 2013 مارچ ہی بات ہے اور اس کے بعد 34 مہینے بعد آچار سائنٹہ لگ جئی شیل دابائی جی بات سن لی جئے پہلے ایک بھی آپ آپ بات سن لی جئے کہ جب 2013 مارچ میں یہ سینکشن ہوا تو 5.2 کلومیٹر بننے میں 34-6 مہینے تو لگے ہوں گے اس کے بعد چناؤ آگے آچار سائنٹہ لگ گئی تو وہ سمجھائش کا سمیں بھی ہمیں نہیں ملا یہ دائت تو تھا اس سرکار کا کہ گرامینوں کو کیوں پی آئی ایل لگانی پڑی پورے گاہ کے لوگوں نے پی آئی ایل لگائی اس کے بعد جا کے ہائی کورٹ میں نردیش دیئے کہ دو مہینے میں سمجھائش پہلے ہو سکتی تھی جب پورے 6 کلومیٹر کی سمجھائش ہوتی ہے ایسا نہیں کہ 5 کلومیٹر بنایا پھر آگے 1 کلومیٹر کی بات ہوتی ہے نیمیشا جی نیمیشا جی نیمیشا جی اس طریقے کے ماملوں میں لگاتا رضالتیں اپنا روک سپسٹ کرتی رہتی ہیں لیکن زلا پربندھن اور سرکاریں شاید ان چیزوں گمبیرتاس نہیں لیتی ہے کلیکٹر کے پاس یہاں بھی ماملہ پہلے گیا تھا وہ چاہتے تو سلجا سکتے تھے چاہتے تو سلجا سکتے تھے پہل کرنے کی آوشکت ہے دیکھیں دھرمیراد جی تو بات چیت چل رہی ہے سمجھائش میں کوئی 3 مہنے کا وقت مانگ رہا ہے کوئی 15 مہنے کا وقت مانگ رہا ہے سرکاریں بدلتی رہتی ہیں سرکار کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 3 مہنے لگائے ہمیں 15 مہنے لگے تو کیا وہ سمجھائش جاری ہے دیکھیں مدہ یہ ہے کہ آم جن کی سویدھاؤں کے لیے سڑک بنی وہ اپروول ہوئی وہ چاہے وہ شمشانگھاٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی جگہ آ رہی ہو مندر مزدد آ رہی ہو تو ان کا اس تھان بدلہ جائے گا اور سنشک کیا جائے گا کہ وہ سڑک بنے دیکھیں اس میں سب سے بڑی سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں اس میں پریشاسن کی سنشکتہ تیہ ہونی چاہیے کہ یہ پریوجنا اپروول ہو چکی ہے اور یہ نیت سمیہ میں تیہ ہو ہائی کورٹ تک پہنچ گئے گاں والے تو ہم ایک بات چرچہ میں ایک بات نکلے کہ پریشاسن اپنی سنشکتہ تیہ کرے کہ اس سمیہ سیما میں یہ کام کیا جانا ہے اور اس کے سرکاریں بدلنے نہ بدلنے سمجھائے سرکار کو انٹرفیر ہونا ہی نہیں چاہیے جب وہ پریشاسن کا کام ہے چلے امیتاب جی ہر بار کیا کوٹ ہی چابک چلائے کوٹ ہی کہے یہ کیجئے تو کریں گے پریشاسن کوٹ کے بھی کہے کا مان نہیں سرکاروں میں رکھا جاتا ہے میں ایک ادھارن دیتا ہوں بھارت کی سب سے بڑی عدالت کی پون پیٹھ کا فیصلہ دیش میں کہیں بھی ساروزینک بھومی پر پبلک لینڈ پر اگر کوئی دھارمک اسثل اسثاپیت کیا جائے تو اس جلے کے کلیکٹر اور کپتان کو ویتگت طور پر دوشی مانا جائے ان کی چریتر پنجکا میں اس کی پرتکول پروشتی دی جائے اور اس کو تتکال ریمووو دیا جائے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے رائیستان سپریم کورٹ سے بڑا تو ہے نہیں یہ آرڈر سب راجیوں پر لاغو ہے جو ہندوستان میں آتے ہیں ناغالینڈ ہو چاہے اترپدیش ہو چاہے میزورم جیسا چھوٹا سوبہ ہو چاہے دیش کا سب سے بڑا سوبہ ہو کسی سرکار نے مانا کیا نہیں نا پہلی ایٹ رکھی جاتی ہے تو سوتے رہتے ہیں دوسری ایٹ رکھی جاتی ہے چوتی ایٹ رکھی جاتی ہے تو نیتا جی پہنچ کے ناریل پھوڑ دیتے ہیں پھر بھنڈارے میں جاتے ہیں یہ آجان میں جاتے ہیں رمجان میں جاتے ہیں یہ لندر برم میں جاتے ہیں پھیتا کاٹتے ہیں پھوٹو کچھاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ اتھکرمون ہو گیا سمجھائش کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اتھکرمون تو آپ ہی لوگوں نے کر آیا بھائی بینہ راجنیتک سنرکشن کے پانچ پھوٹ سرکاری جمین پر کوئی کبجہ کر کے ہم کو دکھا دے شیلدہ بھائی جی بڑی بات کہہ رہا ہوں بینہ راجنیتک سنرکشن کے کوئی گاما پہلوان چندگی رام ایسا ہو رائستان کی ماتی پر جو کبجہ کر کے دکھا دے تو مجھے بتائیے گا میں اس کو پڑام کرنے آؤں گا میں نے تو نہیں دیکھا دیش میں کہیں کہیں نہ کہیں سنرکشن چاہیں چاہے ہنومان جی کا مندر بناو چاہے سائی بابا کا چاہے شنی دیو کا اور چاہے مسجد بناو یہ ستھی ہے نویڈا میں ایک مسجد آوید جمین پر مسجد بن رہی تھی سرکاری جمین پر اس کو ایک کلیکٹر نے رکھوانے کے کوشش کی ایڈیشنل کلیکٹر نے نوجوان مہیلہ تھی درگا شرطی ناک پائے تو اس کو سرکار نے چالیس منٹ میں سسپنٹ کر دیا within 40 منٹس پھر اتکرمن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ ہوگا نا یہ ہوگا سرکاروں کا رخ خراب ہے ایک دوسری بات میں کہوں گا جو نیمی شاک کی جسور اشارہ کر دی پولیٹیکل گوبرمنٹ الگ چیج ہے شیل دوائی جی سمجھئے گا گوھر سے راجنہی تک نیترکتو بالی سرکار الگ چیج ہوتی ہے اور administration الگ چیج ہوتا ہے ٹھیک administration in continuous چلتا ہے نیرنترتہ میں چلتا ہے وہ انگریجوں کے سمیں سے آج تک بریک نہیں ہوا کلیکٹر ایکس بیٹھے یا وائی بیٹھے زی بیٹھے کوئی بیٹھے لیکن پرشاشن نیرنترتہ میں چلتا ہے ہمارے یہاں دوربھاگی یہ ہوا کہ پرشاشن بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے حساب سے اپنی چالتے کرنے لگا بولے اب کانگریس کی سرکار آگے بولے بھاجپا کے سمجھ میں جو سینکشن ہوئے تھے ان سمجھ میں گٹی جتنی ڈالی وہ بھی اٹھا لاؤ بولے اب ان کے والے میں ڈالیں گے جہاں جاں یہ لوگ کریں گے بھاجپا کی سرکار آگے بولے کانگریس والوں میں سے سیمنٹ کی بولے اٹھا لاؤ اب ہیدھر ڈالیں گے وہ بند ہوگے پروجیکٹر وہ باہد میں آئیں گے جب گہلو جی دوبار آئیں گے تب پھر بنیں گے یہ تو نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی چیز پائپ لائن میں آ گئی تو تنتر تو ان کانٹیویشن ہے نا تو سکیٹری پی ڈی 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 سکیٹری ڈری ڈی ڈلی ڈی ڈرسٹری سکیٹری ڈنفرو اسٹریکچر تو ہمیشہ रہتا ہے نا کوئی موجہ منتری ہو اس کو کئی مطلب سسٹم کو کیا اس نے اتنا ہے موجہ منتریوں پر نر transferredتا کیوں deuxième بولے نے اب شیل ڈением کی علاقے مکام نہیں کرنا ہے اب اندیات جو بروجکار ہو گئی بپکش میں آ گئے تو بولے آپ لوکیش جی کے علاقے میں کام کرنا اپنے کو بولے یہ رولنگ پائٹی میں ایک ادھاران دے رہا ہوں تو پتہ لگا وہ وکاس ہمارا ٹیکس کا پیسہ پانی میں گیا پھر ایسے ایسے کام میں نے دیکھے آدھا پول بنا کے چھوڑ لیا تو سڑک کا گنیمت ہے آدھا پول بنا کے چھوڑ لیا وہاں گاڑی جا کے جب یہ گرے ندی میں بولے آدھا کیوں نے بنایا ہرے پولے سرکار بدل گی آپ تو ان کی چلی نہیں رہے نا بھائیہ کی اب ان کے علاقے میں پول بنایں اس کیا فائدہ اس سے دیش کا نقصان ہوتا ہے گروتھ ریٹ پربابیت ہوتی ہے جنتہ کا پیسہ اپبیہ ہوتا ہے اگر مال لیجی آپ نے پانسو کروڑ روپے لگا کے کوئی پروجیکٹ ادھورہ چھوڑ دیا تو جب تک وہ ادھورہ رہے گا اس پانسو کروڑ کا پیس انویسٹمنٹ بلوک رہے گا نا رہے گا نا لوکیشی اس پر دیش کا نقصان ہوگا راجی کا نقصان ہوگا کوئی نہیں سوچتا اس بات کو اب اس کے لئے بھی کوٹ جائے کیا اور کوٹ کے آدھر آپ لوگ مانتے نہیں بھائیوان کا نام لیجی نہیں مانتے سپریم کونٹ نے تو کہا ہوا ہے کہ دسٹرگ مجیسٹریٹ اور پولیس جلہ پرمک کو بیتگر طور پر دوشی مانا جائے گا کسی سرکار نے دوشی مانا کیا کوئی کلیکٹر سسپینڈ ہوا کیا کوئی اس پی برخواست ہوا گیا نہیں نا کون کس کو برخواست کرے جب نیتا جی خودی بوڑڑوں کچھا رہے ناریل بوڑڑنا کا یا وہ ٹوپی لگا کے نواز پڑھنے کا یہ سمسیا ہے جتنے بھی اتکرمن کے جب جب ماملے عدالتوں میں گئے یہ کوئی نیا ماملہ نہیں کوٹ کا ایک ہی نرنے آیا لوکیش جی ہمیشہ کہ اس سے کوئی تعلق نہیں کس دھرم کا پوڑا گرہ ہے وہاں جو بھی ہے جو بھی ہے اس کو ہٹائیے یہی بولا کوٹ اس کے علاوہ تو کوئی کوٹ کبھی کوئی دوسرا برزن نہیں دیا تو اسی کو اس تھا کیوں نے آگے بڑھتی ہیں کیوں نے بڑھتی ہیں آپ کو جنتا کے پیسے کے کلک نہیں آپ جانتے ہو کونسی میری تنخا کا پیسہ لگایا ہے یار پانچو کرونہ ہزار کرونہ پھرز گیا پھرزہ نے دو ایسے درشتے آپ نے رائستان میں بھی دیکھے ہوں گے ادھوری پولیا بنی ہے پانچال ادھوری رہی چاہے اتنے ہی سا کام بچا ہو لیکن دعا ہوگا نہیں پھر وہ وہ بنی سرکار ہی بدلے گی تب ہی جا کے پورا ہوگا یہ تو طریقہ ہے شیل دوی جی اس طریقے سے تو پر ایسے خبرے روج آئیں گی کہ آٹھ سو میٹر چھوٹ گئی اور کہیں بارہ سو میٹر چھوٹ گئی شیل جی گلت تو نہیں کہہ رہا نا پرشاشن کا طریقہ تو یہی ہے لوکیش جی ایک بات کہنا چاہ رہا تھا دیکھئے یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو سرکار یہ کہتی ہے کہ راجدانی میں جس گلی میں جس سڑک پر جس سلپ لین پر مندر آئے ان کو ترنت ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ جن سویدہ کی بات دیکھی تھی وہاں پر تو وہ بات وہاں لاغو کیوں نہیں کہ ان لوگوں نے وہاں پر چونکی راجدانی نہیں تھی اور بڑے بڑے سمچار پتروں میں نہیں چھپنا تھا کہ یہ سرکار اتنی مستحضی کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ انہوں نے سب کی سویدہ کو دیکھتے ہوئے اس ہائیوے کو بنا ڈالا وہاں پر ان کا جو دربھاونہ والی جو بات تھی یہ سینکشن ہوا تھا اشو گیلوت کے سمجھ میں اس لیے پڑھا ہے پڑھا رہنے دو تو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کم سے کم اسے تو بند کر رہے ہیں آپ ایک طرف شہر میں لگاتار چاہے وہ مجزت آ رہی ہے مندر آ رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا ویعہدان آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ جو سرکلز تک آ رہے ہیں یعنی جیڈیے نے سرکلوں کو بھی ہٹا دیا وہ یہ کہتے ہوئے کہ یاتا یات کو سگم بنانا ہے جیپور واسیوں کو پریشانی ہو رہی ہے وہ ایک ہائیوے ہے اتنا بڑا جہاں بڑے بڑے ٹرکس چلتے ہیں اور آوہ گمن کے لیے ایک بہت آوشک بنا ہوا ہے راستہ وہاں آپ آٹھ سو میٹر کے لیے انتجار کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ آپ کو نردیشت کرے گا یا لطار پلائے گا اس کے بعد آپ اس کام کو کریں گے تو یہ جو طریقہ ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے وہ اچھا سکتے ہیں میں ایک تینڈینسی بتا دوں اتر پدیش میں رکی رازدھانی میں ایک بہت پرتشت سڑک ہے جب سرکار بدلتی ہے اس وقت اس کا نام لہیہ پت ہے کل بسپا کی سرکار تھی تو اس کا نام امبیٹ کر تھا اور پھر سرکار بسپا کی آجے گی تو امبیٹ کر ہو جائے گا بھاجپا بھاجپا کی آجے گی دین دیالو پان مارگ ہو جائے گا ٹھیک چلد بھائی جی بسپا کی سرکار میں وہ اس کا سندری کرن ہوا بتایا گیا جی جاپان سے لائٹ آئی ہے ہالینڈ سے ہولڈن آیا ہے اور اس کی جو گریل ہے یہ باشنگٹن سے آئی ہے سیکڑ کروں روپیہ لگ گیا ٹھیک دوربھاگی سے وہ سرکار گئی چلی لوگ اس کی گریل کھول لے گئے 20-20 ہزار روپے کی 25-25 ہزار روپے کی لائٹیں لگی تھی وہ لائٹ اکھان لے گئے جڑ سمیت تار سمیت کاٹ لے گئے آپ سمجھے نا پھر یہ آئے دوسری پارٹی کے انہوں نے پھر ٹیک سپیر کا پیسہ اس میں جھوک دیا اب اگر یہ چلے گئے سترہ میں تو پھر لوگ کھول لے جائیں گے پھر سو کروڑ سندری کرر پر خرچ ہوگا یہ ڈراما کب تک میرا سوال یہ میری روچی اس میں نہیں کہ کس کا شاشن ہے میری روچی اس میں یہ جنتہ کے پیسے کے ساتھ آپ کی راجنیتک پرتضاندیتہ پرتضپردہ کے چلتے یہ کھلوال کیوں نمیشا جی پیسہ ٹیک سپیر کا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کا تو ہے نہیں بلکل صحیح کرے داب جی ایکچول میں یہ سوچنا چاہیے دونوں پارٹیز کو سوچنا چاہیے چاہے ہم آئے پیسہ تو انہی کا ہے جو ہمیں چنچن کے لارے ہیں جنتہ ووٹ دیتی ہے چنتی ہے بڑے بڑے لبھاونی وادے کرتے ہیں یہ سوویدائے دلوائیں گے وہ سوویدائے دلوائیں گے ستہ میں آتے ہی بھول جاتے ہیں پہلے بدلے کی بھاونہ سے کام کرتے ہیں پہلے اپنے فائدے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیسے راشا ہی دکھانی ہے کہ ہماری سرکار آگئی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو جیسے بیچ میں بات آئی تھی کہ مفدوہ یوجنہ اس کو لگاتر کیا گیا اسی طرح بہت صحیح یوجنہ پریوچنہ کو نرنتر رکھا جائے اب دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ تین مہنے میں سمجھائش نہیں ہو پائی نہ پندہ مہنے میں ہو پائی ہے اس سمیں چناؤ آگئے چناؤ کے مدینجر گہلو سرکار نے اچھت نہیں مانا کہ اتری کمار ہٹا کر کے کوئی خطرہ مول لیا جائے تو خطرے سے بچنا چاہتی تھی اور یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ یہاں کہیں نا کے لچے آچار سہیتہ لگ گئی تھی آچار سہیتہ لگ کی جا سکتا تھا کبھی تب بھی کیا جا سکتا تھا آچار سہیتہ میں کام نہیں ہوتے نمیشا جی ہاں وہ مجھے پتا ہے اس سے پہلے سمیں اتنا تھا کہ ہو سکتا تھا ایک سوال میں نمیشا جیسے ایک سیل دھوئی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ہمیں ایک سوال لے کے آ رہا ہوں ایک سوال لے کے آ رہا ہوں ایک راج بھر میں ایک یو جنا کانگریس نے چلائی سرکار میں اس کو نام دیا راجیب گان دے گا ٹھیک آپ آئے آپ نے کہا یہ ساتھ سو بورڈ ہولڈنگ اتارو ان کی سکتا نئے بناو اٹل بیہاری بات پہ لکھو ٹھیک ہمارے ٹیکس کا پیسہ لگا لیٹر ہیٹ دوبارہ چھپا سیل مہر دوبارہ بنی ہولڈنگ دوبارہ بنے نیو سائن بورڈ دوبارہ بنے کروڑ دو کروڑ دس کروڑ پچاس کروڑ کچھ تو خرچ کرے دیا یہ آئیں گے یہ پھر کہیں گے یہ کواڑی کو بیچو اب آپ کی پھر راجیب گان دی بناو پھر آپ آوگے آپ کی کہو گے دین دیالو پاندیہ بناو یہ چوئے بلی کا کھل کھل رہے ہیں کیا سب لوگ شیل جی دیکھیں امتاب جی یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جو بھی سرکار آتی ہے جو یوجنا ہے چالک کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو بڑے مہا پرشوں ہیں ان کے نام سے ہو ان کی یادگار رہے اور وہ یوجنا جب بھی نام لیا جائے اس سرکار کا نام ستہی جو مہا پرش کے نام سے ہے تو ستہی یہ انگیت کرے گا کہ فلانی سرکار کوئی نئی یوجنا شروع کرے بھائی ایک مشیل دوائی جی یہ بتاؤ راجیب گاندھی ساؤتھ اپریکا کے ناغرک تھے یا آٹل جی جاپان کے ناغرک تھے دونوں اسی دیش کے ہیں دونوں بڑے بڑے ہیں آپ ان کے نام پر چار نئی یوجنا ہے لاغو کر دیتے ہیں ان پر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جو چل رہاں اس کو چل لے دیتے میری آپ تھی کسی نام پر ایک سر میری بات سمجھ لیجئے شلو بھائی جی میں کہہ رہا ہوں گریب آدمی کے ٹیکس کا پیسہ عام آدمی کے ٹیکس کا پیسہ گریب آدمی بھی ٹیکس نہیں دیتا تو لگان دیتا ہے اس لیے ٹیکس کے نیٹ میں ہندوستان کا ہر آدمی ہے یہ سرکار کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیندر میں کہ کیبل 3% لوگ ٹیکس کے نیٹ میں ہیں ہندوستان میں جو جی رہا ہے وہ ٹیکس کے نیٹ میں ہے میرے گاؤں کا ننکو بھی ایک لائی بوائی تو خریبتا ہے نا مہینے میں شلو دوائی اس پر بھی ٹیکس دیتا ہے ٹیکس کے نیٹ میں ہندوستان میں ہر آدمی ہے اس کے ٹیکس کا پیسہ آپ کے سامسیڑی کھیلنے میں کیوں خرچ کرتے ہیں یہ میں پوچھ رہا تھا دیکھیں امیت آپ جی پچاس سال ساٹھ سال سے لے کے جتی چاہ گلی ہوں چاہ سڑکے ہوں چورائے ہوں باجار ہوں اندرہ گاندی نہرو راجیب گاندی اب آگے سونیا گاندی اور یہ سب لگا تھا چلتے آ رہے آخر دیش کی جنتہ کو پتا تو چلے کہ اس دیش میں بے کلپک دوسری سرکار بھی ہے جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں ان میں بھی بہت ماہ پرش ہوئے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے ان کے نام کی بھی سڑکیں بننی چاہیے ان کے نام سے بھی یوجنہیں لاغو ہونی چاہیے اگر ایک دو یوجنہوں کو نام چینج کر دیا گیا ہے تو اس وقت مجھے کوئی آپتی نجن نہیں آتی ہے جب ایسی چیزیں چلتی ہیں تو ایک آرثی طور پر دیکھیں تو لاغت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ بھی ہماری جب کا پیسہ جاتا ہے ان تمام چیزوں کو درکنار کر دیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں امیت آب جی سوچنا ہوگا سوچنا ہوگا ہمیں کہ کیا یوجنہ بنانا اور یوجنہ کے لیے بڑی بڑی باتیں کرنا کہ ہم اتنی بڑی یوجنہ پر یوجنہ لے کر آئے ہیں اس کو لاغو کرنا کہ ہم لاغو کر رہے ہیں اس سے کئی زیادہ اس کا ملیانکن بھی آوشک ہے کتنے لوگ لابانویت ہوئے ہیں نام میں کیا رکھا ہے اس یوجنہ کو اب لائے اس سے کتنے سچ میں لابان انتم لابارتی تک وہ یوجنہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے اس پر کب کب ہماری سرکاروں کا دھیان جائے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ سچ میں لابانویت ہو رہا ہے یہ بریشترچار کی بیٹ چڑھا ہے یا پھر دکھاوے کی بیٹ چڑھ رہا ہے تو اس پر بھی دھیان دیا جانا اتی آوشک ہے بلکل بلکل ضرورت ہے نمیشہ جی من رے ڈھرمڈا جی ایک بات ہو ایک منٹ کے لیے ابھی جیسے من رے کا یوجنہ ہے یہ بہت اچھی جنہیت کی یوجنہ ہے اگر سرکار چاہتیس کا نام چینج کر دیتی لیکن نہیں کرا مہتما گاندھی بہت ایک مہتما گاندھی بہت ایک بات کہتا ہوں آپ کے آپ کے تو نہیں کہوں گے اس دیش کے آپ کی بیچار دھارا سے جڑے جتنے مہاپورش ہیں چونکہ مہاپورشوں کو میں کسی پارٹی کا مانتا نہیں لیکن جو بھی لوگ ہیں وہ 10-12-15 جن کو دیش بھر میں لوگ جانتے ہیں باقی کو تو دیش بھر میں جانتے نہیں اور دیش میں کئی لاکھ کلومیٹر سڑکے ابھی بننا باقی ہیں اس میں 30-40-50 ہزار کلومیٹر رائزتھان کے حصے بھی آئیں گی ان میں سے 10-20-20 کلومیٹر سب کا نام رکھو پرانے میں بورڈ گرانے کی راجنیت کی بجائے نیا بناو اس پہ پھوٹو لگاؤ ایک اس پہلے بول لیتے ہیں پہلے سوچ کے رکھا کریے کہ ترک کیا ہے اور دیش میں راجے میں چلانے کے لیے ہر سمیں نئی یو جنائے ہیں ان میں رکھیے نئے سنسطان کھلتے رہتے ہیں ان میں رکھیے کسی نے روکا اگر مام سروبر سے چاند پول تک پانچ اسٹیشن ہیں میٹرو کے مجھے پتہ نہیں کتنے اگر ادھاران کے طور پر پانچ ہیں تو پانچ لوگوں کے نام وہاں ایڈجسٹ کر دیجئے پانچ تو نفتے پھلی سٹ اور دیکھیں گے آگے کہاں جائے گی نئی انیورسٹری کھولیں گے ساتھ میڈیکل کالیج کھول رہے ہیں نا ساتھ لوگ ایڈجسٹ ہوئے کی نہیں ہوئے پرانے بورڈ کو ڈنڈلے لیکی کیوں گراتے ہو سب لوگ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں آدمی پہچانی نہیں پاتا اور ایک مات آپ سے کہہ دوں آپ سے بھی لوکیس جی سے بھی رامانوھر لوہیا کی امرت ہوئی تھی دلی کے ویلنگٹن ہسپیٹل میں اس کے بعد اس ہسپیٹل کا نام رامانوھر لوہیا اسپتال کر دیا گیا اس نام کرن کے سرکاری نام کرن کے تیس چالیس سال تک بس والا آوٹو والا رکھشے والا تک تانگے بھی چلتے تھے دلی میں تانگے والا اس سے تو رامانوھر لوہیا اسپتال جانا تو وہ کہتا تھا یہ جگہ کوئی نہیں دلی میں اس سے کو ویلنگٹن جانا ہے تو کھٹ سے وہی لے جا کھڑا کر دیتا تھا کیا کر لیا سرکاروں نے کیا کر لیا سرکاروں نے کیا گلیا بچی نہیں اب کھالی آئیے جیپور میں ہمارے ساتھ چلیے ساہکڑوں گلیا مل جائی نہیں سمیہ نام نیا دے دیجئے کیا دکت ہے لیکن جو دے دیجئے اس پر ٹکیے اور دوسری بات یہ تو نام کرن پر بحث آگئی میں دونوں راجنیتاؤں کی پارٹیوں سے نیویدن کروں گا اس بات کو سمجھئے ایک ارثشاشتری کی درشتی سے آپ کسی پروجیکٹ کو جب آدھورا چھوڑتے ہیں تو مینیمم اس کی 30% کاسٹ بڑھ جاتی ہے جب وہ دوبارہ پورا کیا جاتا ہے یہ بھی جنتہ کے نقصان ہے نا آپ کی راجنیتی کے چلتے 30% جیادہ جو 100 روپے کا کام تھا کمپنی کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرتی ہے گورنمنٹ تو اس میں کلاؤز ہوتا ہے جب آپ اس کلاؤز کا اُلنگھن کر دیں گے تو فائن بھی لگے گا اور سریعہ مٹی روڑی ودرپور سیمنٹ اس کا دھام بھی بڑھے گا آپ لوگ اس بات کو نہیں سوچتے کیونکہ آپ جانتے ہیں میری تنخوا سے تو نہیں جا رہا نا پھر کیا دکھ کرتے ہیں کبنی کھلو میری پیڑا یہ ہے میں کانگریس بھاجی پاک کو کٹ گھرے مخلا کرنے نہیں آیا میں سرکاروں کے چرطر کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی ناک کی لڑائی میں ہزاروں کروڑ روپیہ بیکار چلا جاتا ہے آپ کی جب من میں آتا سوکے اڑھتے جلے کا نام بدل دیتے تحصیل کا نام بدل دیتے شہر کا نام بدل دیتے پتہ لگا پرانی اسٹریشنری کلی چھپکے آئی تھی پچاس لاکھ کی وہ ردی میں گئی پھر نئی چھپ آئی دوسری سرکار آئی اس نے پھر بدل دیا اتا پتہ نے یہ بہت جھیلا کیوں جلے کا نام بدلنے سے کچھ لاب ہے کیا آپ جیپور کا نام کسی ہی راجنیتہ کے نام پر کر دیں کوئی لے گا کیا جوان پر وہ نام شیل دوائی جی لوکش جی میں نام نہیں لوں گا راجنیتہوں کے کسی بھی دیونگت راجنیتہ کے نام پر کر دیں کوئی نام لے گا کیا نہیں لے گا جیپور جیپور ہی رہے گا جھالاوار جھالاوار ہی رہے گا عدیپور عدیپور ہی رہے گا جیسل میر جیسل میر ہی رہے گا گلوبل میپ پر پھر کیوں محنت کرتے ہیں آپ لوگ کس کے سکھ کے لیے اپنے اہم کیسن سکھ کے لیے کہ نہیں دیکھو ہم آئے تو ہم نے یہ کر دیا نہیں کیا آٹل بیہری باج پہ یا راجیو گاندھی اندرہ گاندھی یا دین یال جی جوہر لال نہرو یا شیما پرشاد مکھر جی ان لوگوں نے کبھی سپنے میں آکے کہا کہ بھئی ہم کسی لڑنا چاہتے ہیں آپس میں آپ لوگ میرے لیے لٹھے تی کرو بولا کیا کسی سے نہیں نا بولا ہو تو بتاؤ کہ نہیں ہم میرے سپنے میں آئے تھے ہمارے نیتا اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم سرکار میں ہو میرے لیے لڑو ایسا تو نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دیش کے لیے لڑے دیش کے لیے جیوان دیا تو ان کے لیے ہم وہ کام تو نہیں کریں جو جنتہ کو نقصان پہنچاتا ہے آج میرے مطروں نے بتایا کہ سر راجستان میں ہائیوے چوری ہو گیا تمہیں چھوکیا ہائیوے کی ہائیوے چوری ہو گیا تب پورا کیس کو سمجھا تو پتہ لگا جی آر سو میٹر کا ماملہ ہے کیوں پوری لادرت نشپریوں جو پڑی رہی اس کا اپیوگ نہیں ہو سکتا سمچت روک سے تب تک جب تک کہ وہ پورا نہیں بنے ٹریک چنتہ نہیں ہم کو اور میں پھر دعوے سے دعوے سے کہہ سکتا اگر ہائی کوٹ نے اس میں ڈخل نہیں دی ہوتی شیل دبائی جی تو 38 مہینے سمجھائش جاری رہتی اور سمجھائش پوری نہیں ہوتی بہت بہت دھنیباد تو چلی آج کے سترچہ میں ابھی بس اتنا ہے شیل جی بہت شکریہ چرچہ ہم جونے کے لئے لوکیش جی آپ کا ہی بہت شکریہ نمیشہ جی بہت شکریہ چرچہ ہم جونے کے لئے آمیتاب جی آپ کا ہی بہت شکریہ تو فیلال بیگ بولیٹر میں آپ کی بس اتنا ہے